یہ نیا جو ایک پیٹرول کا سکینڈل سامنے آیا ہے اربن اوپے کا جو گورنمنٹ نے ہی ان ارتھ کیا ہے یہ کیا ہے سکینڈل یہ بیفور دیٹ ایک اور بھی خوشخبری ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں دو روپے چھپن پیسے فی یونٹ اضافہ ہو گیا اور یہ آوٹکم ہے جو جماعت اسلامی کے دھرنے کا جو شروع اس چیز پہ ہوا تھے اور انہوں نے کال آف کر دیا اب تمہاری دھرنے انہوں نے کال آف کر دیا لیکن نیپرا نے جو ریگولیٹر ہے پاور سیکٹر کا اس نے مہانہ فیول پائس ایجسمنٹ کی مد میں دو روپے چھپن پیسے فی یونٹ بجلی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے جو آگست کے بلز ہیں جو سارفین کو جو اس میں وصول ہوں گے اس میں یہ انکریز ان کو لگ کے آئے گا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہنے کو کچھ ہوتا ہے ایکچولی کچھ اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ابھی تک جو کچھ بھی ریاست پاکستانی حکومت پاکستانی کر رہی ہے اس میں جو ریل لانگ ٹرم سسٹینبل ریلیف ہے عوام کا ابھی تک کوئی اس کے ناملنے کے اثار ہیں یہ آپ کو چھوٹی موٹی انونسمنٹس مل جائیں گی کہ تین ماہ کے لیے ڈیفر کر دیا ایک مقصود کیٹیگری کے لیے ایک سے دو سو یونٹس کے لیے وہ پھر جو ابھی تین ماہ کے لیے ڈیفر ہو اسے یہ عرشد ندیم صاحب ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ باقی تو انعامات کے اعلان کریں اس گاؤں کو بجلی جو ہر لائف ٹائم فری دے دیں کہ وہ بھی ایک اس میں آپ کو نہیں وہ تو پاور سیکٹر کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی اس لیے تو سیکٹر کی پاور کو اب چیئرمن ایف بی آر لگا دیا گیا ہے اب یہ جو سکینڈل ہے یہ جو اب سکینڈل کی بات کرتے ہیں ناظرین بیسیکلی کسٹم انٹیلیجنس نے ایک بہت بڑا جو سکینڈل ہے اس کو انرث کیا ہے سکینڈل یہ ہے کہ ایک انڈسٹریل کیمیکل کے نام پر ایک ایسا سولونٹ پاکستان امپورٹ کیا جا رہا ہے گزشتہ امس تین سال کے عرصہ میں جس کو ایک پیٹرول کے طور پر پیٹرل پمپس کے اوپر سیل کیا جا رہا ہے یہ جو کیمیکل ہے اس کو اوپر بقاعدہ اس کی امپورٹ ہوتی ہے اور اس میں جو ایک اور جو چیز بڑی انفرسٹنگ ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل ریجیم اس کو کس طرح فالو کر رہے ہیں زیادہ تر یہ امپورٹس ہو رہی ہیں یہ ایران سے ہو رہی ہیں اوڈو پاکستان اور ایران کی اس طرح سے تجارہ جو ہے اس کے اوپر کچھ رسٹرکشنز ہیں جو کس طرح پاکستان ریلیٹڈ نہیں ہے جو ایران کے جو نیوکلئی ریشیوز ہیں اس کے حوالے سے جو ان کے اوپر رسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں آج سے کوئی تقریباً تین سال پہلے ایک جو انڈرسٹیل کیمیکل اس کی جو امپورٹسی نل تھی پھر یہ کوئی اٹھائیس ہزار میٹرک ٹن امپورٹ ہوا دوہزار بائیس میں یہ بڑھ کر ایک لاکھ اناسی ہزار میٹرک ٹن تک چلا گیا اور یہ جو ابھی سال ختم ہوئے اس کے پہلے ساڑھے دس ماہ میں اس کی جو امپورٹسی تین سو پچاسی میلین ٹن تقریباً نوے کروڑ لیٹر جو پیٹرل کے ایکولیٹ یہ کیمیکل مگوایا گیا اس کو پیٹرول میں مکس کر کے پیٹرول پمپس کی اوپر بیچا جا رہا ہے جس کا جو سارفین کو جو ڈیریکٹ لاؤس ور حکومت کو وہ ایک سو پینتیس ارب روپے کا ہے اور اس کے علاوہ جو گاڑیوں کی جو انجن تباہ ہو رہے ہیں اس کی جو قیمت ہے وہ اس کے بالکل سیپریٹ ہے سکینڈل بسیکلی یہ ہے کہ انڈرسٹرل کیمیکل مگوایا گیا اس کے اوپر نہ پیٹرولیم لیوی پی کی گئی نہ اس کے اوپر جو دوسری ریگلٹری ڈیوٹیز کسٹم ڈیوٹیز ہوتی ہیں پیٹرل سے ریلیٹڈ وہ ادا کی گئی اور جب اس چیز کو ہائلائٹ کیا گیا اس سال میں کے اندر تو کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا جو کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ تھے اس کیوں نے پوش کیا اس چیز کو اور آخر کار پرائیم نسٹر آفیس کو انٹرونشن کامران کرنا پڑی وہ بھی کب ابھی جولائے میں اور پی ایم آفیس کی انٹرونشن کے بعد اب 29 جولائے کو ایف بی آر نے ایک نوٹفیکیشن نکالا ہے کہ یہ جو کیمیکل آ رہا ہے یہ بسیکلی کیمیکل نہیں ہے یہ ایک ڈینجرس پیٹرولیم پروڈکٹ ہے ہائلی انفلمیٹری ہے اور اس کی امپورٹ کے لیے دو ریکوائرمنٹس ہوں گی نمبر ون آپ کو آگرہ سے لائسنس لینا پڑے گا اور جو لائسنس ہوگا وہ اس کی امپورٹ کے لیے ہوگا اور سیکنڈلی اس کی سٹوریج کے لیے ہوگا یہ اوپن نہیں آسکتا یہ اوپن بک نہیں سکتا تو جب سے یہ نوٹفیکیشن ایشو ہوئے اس کے بعد ایک اور جو لابی ہے جو امپورٹ کر رہی تھی اور اس میں کسٹم کے اپنے حکام شامل ہیں جو کہ افیشل جو دوکیمنٹس اس میں اس کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے وہ پھر اب ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ یہ جو معاملہ رک گیا ہے اس نوٹفیکیشن کے بعد جس کے بعد کوئی آٹھ سو سات کوئی جو بڑے ٹرکس ہیں وہ اس وقت سٹک اپ ہو چکے ہیں پورٹ کے اوپر اور انٹرسٹنگلی اس میں ایک سو سات ٹرکس وہ ایران کی ہیں اچھا اب اس میں جو امپورٹن چیز ہے یہ دیکھیں میرے خیال سے یہ ایک کرمنل آئی تنگ اوفینس ہے یا کرمنل نیکلیجنس ہے دو چیزیں اس میں آپ تو اربو روپے کا جو نقصان پاکستان کو ٹیکس کی مد میں وہ الگ بات لیکن جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیمیکل ہے ہائیلی جس سے بہت جلدی آگ بھڑک سکتی ہے کہ اتنا یہ دینجرس وہ ہے تو یہ تو لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالنے والی بات ہے اتنا بڑا آپ رسک لے رہے ہیں تو آئی تنگ اس کو تو لائٹ بالکل بھی نہیں لینا چاہیے جو بھی لابی ہے اور آئی تنگ ان کو اور آئیم شور کہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں جہاں پہ اربو روپے کی ڈیلز ہو رہی ہوں تو وہ بغیر آئی تنگ لابینگ کے بغیر سٹرانگ کنیکشنز کے انفلوینشل لوگوں کے وہ ہو نہیں سکتا تو اب یہ جو گورنمنٹ نے ایک فیکٹ فائنڈنگ جو بھی کمیٹی بنائی ہے دو جو تنگ کہ یہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گی کیونکہ جو نیو نو کہ جب پتا چلے کہ یہ تو کھورا کہیں اور جا رہا ہے تو پھر وہاں پر جو گورنمنٹ کی کمیٹی ہے وہ ہینڈز اپ کر دے کتنا سیریس ہے میہ دوہزار چوبیس میں یہ سکینڈل پکڑا گیا اور میڈ آف جولائی دوہزار چوبیس اس کی اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا پھر پرائم منسٹر کے جو کوارڈینیٹر ہیں رانا حسان افضل انہوں نے پرائم منسٹر آفیس کے بحاف کی اوپر اس کے اوپر خطوط لکھے پیٹرولیم ڈیویجن کو انہوں نے ابھی جو پانچ آگست کو میری خبریہ چھپی ہے غالباً چار آگست کو انہوں نے دیکھے جب معاملہ میڈیا میں آگیا ہے تو پانچ آگست کو اس کی ایک کمیٹی کانسٹیٹویٹ ہو گئی ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے جس کا جو پرپس ہی یہی ہے کہ جتنے بھی حقائق اس کے اندر جو کلیم کیے گئے ہیں اور یہ حکومت کی اپنی رپورٹ ہے کسٹم انٹیلیجنس کی اس کی ڈیٹرمینیشن کرنی ہے اور پھر ویف فاروڈ سجیست کرنا اب یہ جو ویف فاروڈ ہے یہ اصل کیچ ہے اور پھر ریسپونسیبیلیٹی فکس کرنی ہے کہ جی یہ کس کا قصور تھا اور کیوں یہ سارا ہو رہا تھا کمیٹی کو تو اڈیشنل سیکٹی پیٹرولیم ڈیویجن چیئر کر رہے ہیں بٹ انٹرسٹنگلی اٹلیس اس کے اوپر جو سارا جو بلیم ہے نا جن اداروں کی اوپر آ سکتا ہے ان کے ریپریزنٹیٹیوز اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا سوال تھا کہ پھر یہ معاملہ کمیٹی سولوشن کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی اور اٹلیس ایک اس کے اندر ایسے ریپ ہیں جو اس چین کے اندر شامل تھے اوکے میں ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ ہمارے پاس ان کا ورزن نہیں ہے ان کا میں ڈیسگنیشن بھی نہیں بتا رہا ہے وہ اس کمیٹی کے ممبر ہے اور جب میں نے ایک سینئر اوفیشل یہ تو گورنمنٹ کی ایک لیک آف سیریسنس شو نہیں کرتی نہیں یہ تو پھر لگتا ہے ایسے نا کہ یہ چونکہ اب اخبار میں خبر آ چکی ہے معاملہ آ گیا ہے اس کو کور اپ کریں گے نا اب جو ہمارا خدشہ ہے جب ریپورٹ آئے گی تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے ابھی ہم اس کو پریمٹ نہیں کرے کیونکہ ایک اس کے اندر اوفیشل ایسے ہیں اس کمیٹی کی ممبرشپ کے اندر جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ دارے کو جو اس چین کے اندر شامل تھے جو اس چیز کی الاغ کر رہے تھے اس کی امپورٹ کو اور فسلیٹیٹ کر رہے تھے تو اب یہ کمیٹی چیئرمن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس ایشو کو ہینڈل کرتے ہیں اور کیسے اس انٹرسٹ کو جو کانفرکٹ ہے اس کو یہ کرتے ہیں اس پہ کابو پاتے اور ایک اور جو چیز اس کے ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ یہ اچانک امپورٹ بند ہوئی ہے تو آٹھ سو ساتھ ٹینکر جس کے ہم نے بات کی تھی وہ سٹک اپ ہو چکے ہیں اس کے اندر اگین اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ون ٹائم ویور دے دیا جائے وہ کانونی ریکوائرمنٹ وہ کیا ہے کہ آپ کو لیسنس لینا ہے اور لیسنس لینے کے بعد آپ کو اس کی سٹورج کی کپیسٹیو ہوں جائے کہ پھر آپ اس کو امپورٹ کر سکے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو آٹھ سو ساتھ ٹینکرز کھڑے ہوئے ہیں جس میں ایک سو ساٹھ ٹینکرز ایران کے بھی ہیں تو اس کے حوالے سے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ون ٹائم ویور دے کے چھوڑ دیا جائے ابھی تک میرے سامنے یہ سوال کسی نے بھی نہیں کیا نہ ہمیں یہ کسی دستاویزات سے یہ بات پتہ چردی ہے کہ یہ جو ان ٹینکرز کے اندر جو دینجرس پیٹرولیم ہے جو ایک کیمیکل ہے جس کو پیٹرول کے ساتھ مکس کر کے پمپس کی اوپر بیچا جائے گا جو ابھی کھڑے ہوئے ہیں کنٹینرز اس کا گاڑیوں کی انجن کی اوپر لوگوں کی جیب کی اوپر حکومت کا جو اس کا نقصان ہوگا ستر روپے تک جو ابھی تو افیکٹیوی ساٹھ روپے فی لیٹر جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کا نقصان کسٹم ڈیوٹی کا نقصان وہ کون ادا کرے گا اور یہ کون لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو آٹھ سو ساتھ ٹینکرز ان کو فوری جلد سے جلد ان کو چھوڑ دیا جائے پرحال ابھی تک اس کی یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اس کو ہم فالو بھی کرتے رہیں گے اور جو کمیٹی بنی ہے اس کی رپورٹ کا کو بھی ہم اس کو ٹریس بھی کریں گے اس کو دیکھیں گے ان کی فائنڈنگز کیا آتی ہیں یہاں پر چھوڑی سی بریک لیں گے بریک اپا جہاں واپس آئیں گے تو ایک اور اہم کمیٹی کی بات کریں گے اس کمیٹی کا پاکستان کی ایک آنمی سے کیا تعلق ہے کی ساتھ تک وہ افیکٹیو ہو سکتی ہے یا نہیں اس پر بات کریں گے چھوڑی سی بریک کے بعد سٹے ویڈ آس